نیشنل کانفرنس لیڈرہ اور آس سابق رکھنے اسیملی شمیمہ فردوس کو شرینگر ایڈیشنل رسٹریک انسیشن کوٹ نے پیشونے کے لیے سترہ جولائی کا وقت دیا ہے کوٹ نے شمیمہ فردوس کو راشتری الگ جن شکتی پارٹی کے نیشنل جرل سیکیٹری سنجے سرراف کی طرف سے دائر ارجی کے بعد پیشونے کے لیے کہا گیا ہے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سنجے شرراف نے کہا کی شمیمہ فردوس نے میرے خلاف کوٹ ہی باگ پلس اسٹیشن میں شکایت درج کی تھی لیکن میرے خلاف یہ ایک جھوٹا معاملہ تھا جسے چیف جیلیشن مجسٹریٹ نے خارج کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دسٹریک انسیشن کوٹ شرینگر آملے پر دوبارہ گور کرنے کی اپیل کی لیکن یہاں سے بھی ان کی ارضی خارج کر دی گئی اور اب ان پر دس کروڑ کا کیس درج کیا گیا ہے یہ دس کروڑ روپے ان سے لے کر وادی کے غریب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جو دس کروڑ کا ڈیفیمیشن سوٹ ہے دس کروڑ بھی بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ویدن دے ڈسٹیوٹس آپ کشمیر ویلی جمع کشمیر ویلی کے جتنے بھی غریب غربات لوگ ہیں ہم اس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے لیکن ان کو یہ سب چیز دینا پڑے گا اور کوٹ میں جمع کرنا پڑے گا اور کوٹ کے مدم سے ہی ہم جائز صاحب کو بولیں گے کہ یہ غریب غربات میں آپ ڈسٹریبیوٹ کریے اس وقت اگر گورنر رول ہوگا یا چیپ نشٹر رول جو بھی ہوگا ان کو بولیں گے اس پانے میں ڈال دیجئے یہ غریب ان کے بیچ میں چلا جائے